ورلڈ کپ دوہزار تیس کا چھبیسوہ میچ پاکستان اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلا گیا ساؤت افریقہ نے پاکستان کو رومانچک میچ میں ایک وکٹ سے ہرا دیا اس جیت کے ساتھ ہی ساؤت افریقہ نے جیت کی ہیٹرک لگائی اور پوائنٹ ٹیبل میں دس انکو کے ساتھ پہلے استان پر پہنچ گیا وہیں دوسری اور ورلڈ کپ میں یہ پاکستان کی لگاتار چوتھی ہار ہے پاکستان کے کپتان بابا راجم نے ٹاز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان ٹیم نے چھاریس پوائنٹ چار اوبر میں اپنے سبھی وکٹ گما کر دو سو ستہ رن کا اسکور بنایا پاکستان کے لیے کپتان بابا راجم نے پچاس رن ساؤت شکیل نے باونڈ رن اور ساداب خان نے تیرالیس رن کا یوگدان دیا ساؤت افریقہ کے گیدباجوں نے ساندار گیندباجی کی تبریٹ سمسی نے سب سے زیادہ چار وکٹ لیے وہیں مارکو یانسن کو تین وکٹ ملے اس کے علاوہ گیرال کوئیزے نے دو اور لنگی انگیڈی ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے لچ کا پیچھا کرتے ہوئے ساؤت افریقہ نے تیج شروعات کی کونٹن ڈکاک اور کپتان ٹیمبا بابا راجم نے تیج بلے باجی کرتے ہوئے پہلے تین اوبر میں تیس رن بنا ڈالے حالانکہ چوویس رن بنا کر ڈکاک پویلین لوٹ گئے بہوما اٹھائیس رن بنا سکے افریقہ کے لیے ایڈن مارکرم نے سروادک اکیانوے رن کی پاری کھیلی یہ سب مہارات نے ویننگ سوٹ کھیلا پاکستان کے تیج گیندباجوں نے ساندار پر درسند کیا سائن افریدی کو تین وکٹ ملے تو حریص روک محمد وسیم جونئر اور اسمہ میل کو دو دو وکٹ ملے اسحار کے چلتے پاکستان سیمی فائنل کی دور سے لگ بگ باہر ہو گیا ہے